عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ کو چینل میں خوش شامدید ہیں آج جو ہم ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کے بارے میں ہے اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک پیغمبر جو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ علم اطاف فرمایا تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر ایسے بتا سکتے تھے کہ جو دنیا کا سب سے بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا جادوگار علم رکھنے والا وہ تعبیر نہیں بتا سکتا تھا اور یہ تعبیر ایکزیکلی ہی ایسے ہوتے تھی یعنی آپ کے خوابوں کے اندر کیا اشارہ ہوتے تھے ان کے مطلب کیا ہوتے تھے آپ کیسے تعبیر بتاتے تھے تو ہم سورہ یوسف کی روشنی میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ خواب کس طرح کی ہوتے ہیں اور ان کی تعبیریں بھی کیسے کیسے ہوتی ہیں تو ناظرین سورہ یوسف کی اہمیت قرآن پاک میں بہت ہی خاص ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قصے کو جب بھیان کرنا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو بڑا اخسن قصہ قرار دیا اخسن سے مراد ہے کہ رب کریم خود فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو بڑا خی ایک خاص قصہ بتانے جا رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس قصے کی کتنی اہمیت ہے ناظرین ناظرین سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ روایات میں آتا ہے کہ سات برس کے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا پہلے انہوں نے کیا خواب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے گیارہ ستارے چاند اور سورج جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے تو آپ نے یہ خواب اپنے والد محترم جو کہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے ان کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں سورج اور چاند ہیں اور میں نے انہیں اپنے آگے سجدہ کرتے دیکھا تو حضرت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب جو کہ ابھی آپ بچے تھے یہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو آپ اس کی تعبیر سمجھ گئے اور اسی وقت فرمایا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ اس کے اندر حکمت پوشیدہ تھی مستقبل کی پوری کہانی موجود تھی اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ ساکھ پچھ بھی موجود تھا اور یہ بھی استعاد فرمایا کہ بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح ان فرمایا کہ تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے کچھ جو تیخ کی باتیں ہیں جو راز ہیں وہ بھی جو تیرا رب ہے میرا رب ہے وہ تجھ کو سکھلا دے گا اور آل یعقوب پر جو مہربانی ہے رب کریم کی یعنی جو پیغمبروں کا ایک سلسلہ آ رہا تھا اس خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہوا اور کہاں سے تو وہ اب تمہارے تک بھی چلے گا تو ناظرین اگر ہم اس خواب میں سے کچھ پہلو نکالنے کی کوشش کریں تو ان پر ذرا بحث کریں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ خوابوں سے مراد کیا ہوتی ہے ناظرین حضرت امام راضی نے پانچ سو چوالیس حجری یعنی چھے سو چار سے پانچ سو چوالی سے چھے سو چار تک وہ رہے انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب ان کے بچپن کا ہے جب ان کی عمر سات سال تھی تو انہوں نے ایک اور بھی خواب دیکھا تھا وہ یہ خواب تھا کہ گیارہ بڑی لاتیاں گیارہ بڑی لاتیاں جو کہ دائرے کی شکل میں زمین میں جمی ہوئی ہیں گیارہ بڑی لاتیاں دائرے کی شکل میں زمین میں جمی ہوئی ہیں پھر ایک چھوٹی لاتھی چھوٹی لاتھی جو گیارہ بڑی لاتھیوں کو نگل جاتی ہے کھا جاتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا وہ اسہ ڈالا تو وہ بڑا ازدہ بن گیا اور جادوگروں کے سامپوں کو کھا گیا انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تو انہیں فرمایا کہ اس کا ذکر بھی بھائیوں سے منت کرنا تو جب بارہ سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور چوند اور سورج آپ کو سجدہ کار رہے ہیں تو ناظرین اس وقت کے جو حکمہ تھے اور جو دانشوروں تھے انہوں نے اس میں اس کا جو نکالا تھا کہ قول کے برے خواب کی تعبیر جس میں شار ہوتا ہے جلد ہی ظاہر ہو جاتی ہے جبکہ اچھے خواب کی تعبیر کیونکہ وہ دیر پہ ہوتا ہے کچھ مدت کے بعد آتی ہے یہ کیا بات ہوئی ناظرین یہ فرمایا کہ جو برے خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر جلد ہی آ جاتی ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب دیکھ رہے ہیں کب جب آپ بارہ سال کے ہیں اور اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ کب ہو رہی ہے جب آپ تیس سال کے ہو چکے ہیں تیس سال کے ہو چکے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت تقریباً اسی سال کے ہو چکے ہیں یعنی اس خواب اور اس کی تعبیر میں بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے ناظرین دوسرا جو اس میں ہم سوال یہ نگال سکتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد ہی سے کیوں یہ بتایا اپنے کسی اور کو کیوں نہیں بتایا اس لیے کہ بچپن میں ہی آپ اکلمان تھے دانش رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان کا جو سب سے علم والا جو ان کا والد محترم ہے جو ان کا خیر خواہ ہے اس لیے انہی کو ہی یہ خواب بتایا اپنے بھائیوں کو جا کے نہیں بتایا اب اس خواب سے کیسے اخص کیا جا سکتا ہے کہ گیارہ ستارے کون تھے اور سورج چاند وہ کون ہے تو ناظرین ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ گیارہ ستاروں سے مراد عزیز یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے وہ ہیں اور سورج چاند سے مراد آپ کے والدین یعنی سورج آپ کے والد چاند آپ کی والدہ یہی اخص کر سکتے ہیں تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہ سارے بھائی بھی اور والدین بھی کیا وہ سجدہ کر رہے ہیں اس سے یہی مراد لیا جا سکتا ہے ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی ان کا نام راہیل تھا راہیل اور حضرت یوسف علیہ السلام ان راہیل میں سے پیدا ہوئے تھے اور ساتھ حضرت بنیامین بھی تو ان سے مراد وہ چاند اور سورج ہیں چوتھا سوال اگر یہ کریں کہ وہ گیارہ ستارے تھے کون تو بعض لوگوں نے اس کو اور طریقے سے بھی روایت کیا کہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ ایک بار کچھ یہودی نبی پاس علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا کہ جن گیارہ ستاروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا ان کے نام بتائیے کچھ روایات میں ہیں تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام محی لے کے نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گیارہ ستاروں کے نام بتائے وہ ستارے تھے جربان، تارق، الزیال، قابس، امودان، الفلق، المصباح، الضرو، الفرخ، وصاب، ذلکنی، فین اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور چاند ستاروں کو دیکھا کہ آسمان سے اتر کر آئے ہیں اور ان کو سجدہ کیا تو یہودی نے یہ فرمایا کہ باہدہ یہی ہیں اور وہ یہودی اسلام بھی لے کے آگیا ناظرین پانچمہ سوال اگر ہم اس میں سے نکالیں تو یہ ہے کہ سورج اور چاند کا ذکر ستاروں کے بعد کیوں آیا پہلے ستارے اور بعد میں سورج اور چاند کیوں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزہ نے چاند کو ستاروں پر فضیلت دی ہے جبکہ ستارے تو آپ کو معلوم ہیں بہت بڑے بڑے ہیں لیکن چاند کا اطالق زمین کے ساتھ ہے تو اس لئے بلند مقام عطا فرمایا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی سورہ بکرہ میں اللہ رب العزہ نے کیا فرمایا ایک آیت میں 98 میں کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اب دیکھیں فرشتوں کا ذکر کر دیا اللہ نے غور کیجئے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور دو فرشتوں کا لدہ سے نام لے کہ اللہ نے ذکر کیا کہ جبرائیل اور مکائل کے دشمن ہیں تو اللہ ان کافروں کا بھی دشمن ہے تو اللہ رب العزہ نے اس طریقے سے یہ والا معاملہ اٹھایا تو ناظرین یہ ہوتے ہیں خواب اور اس طریقے سے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے اب اگر آپ دوسرا خواب دیکھیں جو کہ سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے آپ قید خانے میں تھے تو قید خانے میں آپ کے ساتھ دو قیدی بھی آئے ہوئے تھے دو قیدی تھے ان میں ایک قیدی جو تھا وہ کھانا پکاتا تھا اور دوسرا قیدی جو ہے وہ بادشاہ کو شراب پیلاتا تھا جو شراب پیلاتا تھا اس پہ الزام تھا کہ اس نے زہر ڈالا ہے شراب میں اور جو دوسرا تھا جو کچن میں کام کرنے والا تھا اس پہ الزام تھا کے روٹی میں جو ہے وہ جلی ہوئی ہوتی تھی کاربن والی سارے جلی روٹیاں تو اس کو اس لیے ان دونوں کو بند کر دیا گیا تھا تو انہوں نے خواب دیکھا تھا تو جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو ان سے یہ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم میں سے ایک جو ہے وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے اور ایک جو ہے اس کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پرندے اس کا گوشت کھا رہے ہیں تو قید خانے میں یہ جو دو غلام تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا آجائے میں بتا دیتا ہوں اس خواب کی تعبیر تو انہوں نے فرمایا کہ جو شراب پلا رہا ہے اس کی نوکری بہار ہو جائے گی وہ آزاد ہو جائے گا اور جس کے سر کے اوپر پرندے اس کا گوشت کھا رہے ہیں اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا اور اتنی دیر لٹکا رہے گا کہ پرندے آ کر اس کا گوشت نوچیں گے سر کا تو جب یہ خواب بتایا تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ جب جاؤ تمہاری نوکری بہار ہو جائے تو میرا بتانا بادشاہ کو اور وہ ہی ہوا خواب سچا ہو گیا وہ گیا اور وہ جا کے بھول گیا بادشاہ کو بتانا کہ مجھے یہ بتانا ہے کہ جو حضر یوسف علیہ السلام قید میں ہمارے ساتھ ایک ایسا نیک اور پاکیزہ شخص ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہے اور وہ اچھے اچھے خواب جو ہے وہ جس طرح سے خواب کی تعبیر بتاتا ہے کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا اللہ رب العزت کی حکمتیں اس سورہ یوسف میں ایسی بھیان ہوتی ہیں کہ اگر انسان سورہ یوسف کی کہانی کو دیکھے تو وہ مکمل حکمت اللہ کی بڑے صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے اب اندازہ کیجئے کہ اب بادشاہ خواب دیکھتا ہے تو اس نے دوسرے دن جب دربار میں ہے تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی گائیں ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی ساتھ بالیں ہری ہیں اور دوسری ساتھ سوکھی ہوئی ہیں تو بادشاہ نے کہا جی اپنے تمام دربار والوں سے جادوگروں سے عالموں سے جو دربار میں ہوتے تھے رکھے ہوئے تھے بادشاہ نے کہ اس کی تعبیر بتاؤ سامنے کہا بادشاہ یہ کوئی فکر کا معاملہ ہے اس کی تعبیر نہیں ہے اس خواب کو آپ سیریس من لیجیے لیکن بادشاہ نے کہا نہیں میں اس خواب کو سیریس سے لیتا ہوں آپ کو اس کی تعبیر بتانی پڑے گی تو کوئی بھی نہ بتا سکا تو اس جو کچن میں کام کرنے والا تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ قید میں جو ہے وہ جیل میں ہماری کی ملاقات ہوئی تھی بڑے نیک اور پاکیزہ شخص سے جو کہ خوابوں کی تعبیر بتا دیتا ہے اگر آپ کہیں تو میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں تو بادشاہ نے کہا جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ تو پھر وہ گیا اور حضر یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی اور حضر یوسف علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر بتائی تو وہ اتنی خاص کہ آپ کو موقع مل گیا تھا بادشاہ کے محل میں آنے کا اور بادشاہ کا اس محل کا حصہ بننے کا اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ خواب ایسا ہوا کہ آپ نے اس کی جو تعبیر وہ بتائی وہ یہ بتائی بادشاہ کو کہ سنیں کہ کیا تھا کہ ساتھ پتلی گائیں ساتھ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں تو بادشاہ پریشان تھا کہ موٹی گائے تو پتلی کو کھا سکتی ہے پتلی گائے موٹی گائے کو کیسے کھا رہی ہے تو ساتھ ہری جو ہے وہ بالیاں ہیں اور ساتھ سوکیوی بالیاں ہیں حضر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ساتھ برس تک لگتار تم لوگ کھیتی باری کروگے اس دوران جو فصلیں کاٹو اس میں سے تھوڑا سا تم حصہ جو تم بچاتے ہو وہ تمہارے کام آئے گا اور وہ نکال کے رکھنا اور باقیوں کو بالیوں میں ہی رہنے دینا کیونکہ پھر ساتھ برس ایسے آئیں گے سخت آئیں گے اس زمانے میں اگر تم لوگ ساتھ غلہ کھا لیا تو بھوکے مرنے کا معاملہ ہو جائے گا کیونکہ وہ کہت کا سال ہوگا ان ساتھ سالوں میں نہ بارش برسے گی نہ غلہ ہوگے گا تو آپ کو یہ محفوظ رکھنا ہوگا یہ جو ساتھ سالوں میں اب غلہ ہوگا ہوگے بہت زیادہ یہ تمہارے ان کہت سالوں میں کام آئے گا ان لوگوں کو ناظرین بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ سات سالوں کو غلے کو کیسے کیا کیونکہ غلہ تو خراب ہو جاتا ہے وہ تو سیاہ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا سورہ رحمان میں اللہ رب رضی نے کیا فرمایا کہ فابی ایجی علائی ربی کمتو کذبان کہ تم اپنے پردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھڑلا ہوگے کہ اس نے جو ہے وہ غلہ پیدا کیا اناج پیدا کیا پھر اس کو سیاہ کر دیا کیوں اگر اناج سیاہ نہ ہوتا تو ظالم لوگ لالچی لوگ غلے کو ہمیشہ سٹور کر کے رکھتے اور زخیرہ اندوزی کرتے اور مہنگا مہنگا کر کے بیچتے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں تو غلے کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دیں پھر آپ نے بقاعدہ ایک جگہ بنائی تھی گودام بنوائی تھی ویسے ہی ہوا سات سال خوب اناج ہوا بہت اناج ہوا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پورا جو ہے وہ چارج دے دیا گیا تھا تو آپ نے وہ پھر غلہ سٹور کیا اور اس کے بعد آپ کو کیا کیا ماشاءاللہ مل گئے عہدے مل گئے اس طریقے سے بڑی اپنے عزت پائی جو کہ ایک وقت میں جیل میں تھے اور اب یہ وقت تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک بہت بڑا عہدہ پا گئے عزیز مصر تو اس کے بعد جب آپ کے والد محترم حضرت یاکوب علیہ السلام تشریف لائے آپ کے بھائی بھی آئے آپ نے اپنے سات تخت پہ ان کو بٹھایا اور اس کے بعد آپ کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا سب نے مل کے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے والد محترم سے کہا حضرت یاکوب علیہ السلام سے یہ ہے وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا تو آج اس کی تعبیر ہوئی ہے ناظرین خواب بہت خاص ہوتے ہیں آج کی ویڈیو کافی لمبی ہوگی تو اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو آپ نفض و امان میں رکھے مزید کچھ خوابوں کے مطلق ڈیٹیلز لے کر ویڈیو بنائیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خواب ہوتے کیا ہیں انشاءاللہ آمین یا رب العالمین بر احمدکہ یا رحم الرحیم